موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آن آنیوز میں مجاہد بارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رکھ کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور مکہ منتری سوروجگار یوجنا کے لون کے بدلے مانگی جا رہی ہے رشوت ایسا کہنا ہے ہنمان کالونی نوازی مہندر شرما کا آج یہ ہے آویدک اپنی سمسیا کو لے کر جنسلوائی میں پہنچے ایوان کلیکٹر سے گوہار لگائی کہ مکہ منتری سوروجگار یوجنا کا لون انہیں دلوائی جائے پورا معاملہ دراصل یہ ہے کہ آویدک کو لون ویجیہ بینک دوارہ دیا جانا تھا جب آویدک وہاں پہنچا تو ویجیہ بینک کے کرمیوں نے اس سے اس لون کے بدلے کچھ مانگے رکھیں جنہیں آویدک پوری کرنے میں سکشم نہیں ہے کیا تھی ویجیہ بینک کے کرمیوں کی مانگے خود آویدک نے ڈیجیانا کو بتایا ساتھ ہی جب ڈیجیانا نے بینک پینیجر سے سمند میں بات کی تو انہوں نے ان سارے عارفوں کو سرے سے نکار دیا مکمنٹری سواروزگار یوجنہ کے تحت ایک لون آویدن کیا تھا جو کی بیجیہ بینک میں بھیجا گیا تھا اور بوپال آفیس بیجیہ بینک پہ اپروبال ہونے کے بعد یہ مجھے دو مہینے سے لون لٹکاتی رہے میرے کام کو پھر انہوں نے ایک دن مجھے بلائیا اور کہا کہ چھے لکھ کی اپڈی دے دی جبکہ لون اماؤنٹ ساڑھے چھے لکھ رکھ تھا یہ آپ اپنے پیترک مکان کی گارنٹی دے دی اور پھر میں نے ان چیزوں سے منا کیا کہ میں نے کہا کہ سی ایم یوجنہ کے تحت ایسا کوئی پروویزن نہیں ہے یہ اپنے سیکیورٹی والا تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے دو دن بات بلائیا گیا مجھے اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ اپنی سب سیڈی کا پیپٹی پرزینٹ آرینج کر دیجئے کافی لوگ دیتے ہیں تو آپ کا کام بتنا ڈے ہو جائے گا پر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے گیارہ آزار روپے کا چیک لے کے ان کے پاس رکھا ہو گیا ہے جو ابھی تک یا انہوں نے کلیر کرا لیا ابھی میرے پاس بینک سے میسیج آیا ہے نہیں اس بات کو بھی کافی دینے ہو گا ہے تب بھی میرا کام نہیں کیا گیارہ آزار سا چیک لینے کے بعد مجھ سے بولے کہ آپ پیسی ہیار روپے اور دے دیجئے تو آپ کو پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کام ہو جائے گا ایک دن کے اندر اور آپ انہوں بھی آفار سے بھی سکتے ہیں میں نے انہوں کی کیبن میں بیٹھ کے انہوں نے مجھ سے چیک لیا جو کی بینک کی سی سی ٹی بھی بھوٹیج میں تکھائی دے رہا ہے نہیں اس طرح کے سارے آروپ جتنے بھی ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور بنا سی رپیر کے آروپ ہیں اور ان کی جو فائل ہیں موپر بھیج چکے ہیں جہاں ابھی ہمارا جو چھہتریہ کا رہل ہے بوپال میں اور وہاں پہ اسے ابھی تک ہمارے پاس میں کچھ بھی اس کا لون ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی بھی کمیڈکیشن ریٹین کمیڈکیشن ابھی تک ہمارے پاس میں آیا نہیں ہے اور ان کے پتا جی کا لون ہمارے ہاں پہ پہلے سے چل رہا ہے جس کی بندک ہمارے ہاں پہ ہے اور ان کے جو مطلب آبیدک ہے جو مہندر شرما ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے سے میرا لون چل رہا ہے میرے پادر کا لون چل رہا ہے آپ اسی کی گارنٹی کو کنٹینیو کر لینا تو بینک کو بھی کوئی دکت نہیں ہوگی بینک کو اس پرکار کا کوئی ڈر نہیں رہے گا کی جو ہے بینک کا پیسہ ڈوب جائے گا تو سی آدھار پیام میں جو اوپر اپرویول کے لیے لیٹر بھیجا ہوا جس کا لکھی چواب ابھی آنا باقی ہے اس میں پتھ وکریتاؤں دوارہ بکرے کی جانے والی سامگری کی سوچتہ کو لے کر انہیں مارک درشن دیا گیا ساتھ ہی انہیں بتایا گیا کہ بے سوچ رہیں گے تب ہی بے سوست رہیں گے ترک کے کنارے جو سائے کرتے ہیں جن کے خود کے کیا آدھیکار ہیں اور ان کو شہر کی ساف سفائی میں کہ کیا یوزان ہیں ان کا ان لوگ دو بھی سمان بیٹھتے ہیں چاہ وہ چاٹ کلٹی ہو چاہ وہ سموسہ آلو بڑے ہو چاہے ہنڈے بیٹھتے ہو اور بھی چھوٹے چھوٹے چھنا بھی بیٹھتے ہیں سبجی بھی بیٹھتے ہیں تو اس سمیں ان کو بھی تکر کر دیں جو یہ پانی استعمال کریں گرے بھی بھانا استعمال کریں جسے جو لوگ کھاڑے ہو دیماغ نہ پڑے چاہتر چھے چھے جگہ پر چل رہی ہو تو بہا پر پانچ روپے میں ایک دم بہت اچھی سافتھائی سے بھرپیڑ ہویاں ملنا ہے یہ روزتہ جنس کا لیانکاری سرکار ہونے کے ناتے ملکہ دیش میں بھرپالکہ کی طرف سے کارکرم کیا جا رہا ہے یہ سوکشتہ کے اوپر ہے ہمارے دیش میں ماننی ہے پردان مندری مہودے کی دورہ جو سوکشتہ ابھیان چلایا جا رہا ہے 25 سیدام اور سے 2 اکٹوبر تک پہ بیچ میں تو ہمارے جو پتھ وکریتاؤں کے لیے کس پرکار سے ان کو اپنے سامگری خادر سامگری کو سوکش رکھنا ہے پانی جو پلاتے ہیں لوگوں کو کس پرکار سے سوکش رکھنا ہے تاکہ یہ لوگ سوست رہے ہیں اور ان کا جو کارک کا اپنا جو بیوشہ ہے وہ بہت بڑھ سکے سوکشتہ کا سیدھا سمبند سوست سے ہوتا ہے یدی بیقتی سوکش رہے گا تو نشید روپ سے اس کا سوست بھی بہتر رہے گا سوکشتہ سے بیماریاں ایک بیماریاں پھیلتی ہیں تو وشیش ادیش نگرپالکہ کی یہی تھا کہ ہم پتھ وکریتاؤں کو جو کی خادر سامگری کا وکری کرتے ہیں سوکشتہ کے ساتھ کریں گناہ جلے کے راگوگر ودایق جے بردن سنگھ نے کلیکٹیڈ کاریالے پہنچ کر کلیکٹر سے ملاقات کی جہاں انہوں نے کسانوں کو دی جا رہا ہی فصل بیماراشی کی انیم تاؤں کی شکایت کلیکٹر سے کی ہے ساتھ ہی انہوں نے جس جگہ فصل کا آدھیک نقصان ہوا ہے اس کا دو بارہ سروے کرانے کی مانگ بھی کی ہے جہوردہ سنگھ نے اس بار عورت کی فصل کے نقصان کا بھی سروے کرانے کی پنہ مانگ کی ہے دس پنچاتوں کو ملا ہے لیکن ایک پنچات بیچ میں ہے جس کو نہیں ملا ہے اور کارن یہی رہا ہے کہ ہر پنچایت سے پچھلے سال جو بیوہ ملا تھا اس میں ہر پنچایت سے چار سیمپل کرپ کٹنگ کی انہیں لی تھی اور کہیں کہ یہ ہو گیا تھا کہ جو چار سیمپل لیے تھے انہوں نے وہ جمینے نہیں آ پائے جن میں نقصان ہوا تھا اسی لیے ہم نے اس بار یہ کہا ہے یہ نیویدن کیا ہے اگر مدیپردیش سرکار کسان کو واقعی میں فائدہ دینا چاہتی ہے تو ترند یہ آدش نکالے کہ جو ہر پنچات میں سب سے پیڑت ہے اتیو رشتی سے یا سوکا سے جن کی پسل نشت ہوئی ہے ان کے سیمپل لیے جائے شیشکر آج میں کلیکٹر ساپ سے ملنے اسی لیے آیا تھا کیونکہ جو لگبھا ایک ہفتے میں جو اتیو رشا ہوئی ہے جس کے مادھیم سے بشیشکر اڑت کی فسل میں پونت روپ سے نقصان ہوا ہے اور کافی جو سویاربین کی فسل جو کٹ چکی تھی اس میں بھی کافی نقصان ہوا ہے ہم نے کلیکٹر ساپ سے یہ نیویدن کیا ہے کہ پٹواری کے ساتھ ساتھ جو گرام سیوک ہے اور جو کریشی ویبھاگ ہے ان کو ترند آدیز دیے جائیں کہ کروپ کٹنگ کے ساتھ ساتھ جو نقصان ہوا ہے اس کا پورا راکرن ہو اس کی پوری سروے ہو اور جو اصل میں کیا ہوتا ہے اور جو ابھی جو بیما ملا ہے پچھلے سال کا مدفوزنگر تیسید کے گرام پنچائت گار کھیڑا سے آج گرامیڑ پہنچے چند سنوائی یہاں گرامیڑوں کا بیجلی ویبھاگ پر آروپ ہے کہ ویگت 20 سالوں سے گاؤں میں بیجلی نہ ہونے کے بعد بھی لگتا انہیں بیجلی کے بل بھیجے جا رہے ہیں جبکہ ویدود ویبھاگ دوارا ویگت 20 وارس پہلے یہاں سے ڈی پی ہٹا لی گئی تھی پرندو بل گاؤں والوں کو آج تک بھیجے جا رہے ہیں اسی سمسیہ کو لے کر اکتگرامیڑاچ کلیکٹر سے ملنے پہنچے ایوان بل کی سمسیہ کے نیرکرال کے ساتھ انہوں نے بیجلی لگوانے کی مانگ بھی کلیکٹر کے سامنے رکھی لائٹ کی سمسیہ ہے سب سے بڑی جو آج 20 سال سے مطلب ڈی پی اٹھا کے لائے جی آج تک ڈی پی نے جا کھا آئی ہے اور آج تک جو ہے لائٹ کے بل جا رہے ہیں کاریز کے نبی ہزار کے پنچان بہزار کے ایک لار بل جا رہے ہیں بل جا رہے ہیں اب ہم گریب لوگ کہاں سے بل جما کرے ہیں جب لائٹ بھی نے جلائی اور پیسہ بھی دیں اور جب تک لائٹ رہی جب تک پیسہ دی نشے میں دوت بائیک سوار نے پیدل چل رہے رہاگیر کو ماری ٹکر اس زبرجشت ٹکر میں بائیک سوار ایم پیدل رہاگیر دونوں ہی گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے ہیں جنہیں اپچار ہے تو جلائی کی سالے میں بھرتی کر آیا گیا ہے رٹنا او سمائی کی بتائی جا رہی ہے جب پیدل رہاگیر اپنے گھر کی اور جا رہا تھا تب ہی اشک نگر روڈ اس تحت مرگٹ کے سامنے بائیک سوار نے اسے پیچھے سے زبرجشت ٹکر مار دی جس سے بائیک کافی دور جا گر آئے بائیک سوار خود بھی گھسٹا ہوا کافی دور تک پہنچ گیا جس کے بعد دونوں کو ہی گھائل اوستہ میں اوپسٹت لوگوں نے اسپطال پہنچایا بس 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 بہت دیست بہت دیا بے بہت دیا نہیں ہم سے کہہ رہا ہوں جب یا بہت دیمار دے تو دوسری کو ہون کر دے بائچو پیچھے چاہرہات پیچھے اٹھ سامڑ لیے پیچھے سامڑ دی اون نے موٹر سائل کر رہا ہے ہاں پہ بے کالوں مرگاٹ سالہ الگ بھی سامڑ رہی آپ پیچھے لیا رہا ہے پیچھے چاہرہات پیچھے ایس فالی آٹھا آ رہے تھا گلاو کھائی پیزا جا رہا تھا جی پی ادھر سے جا رہا تھا بھیا وہ ادھر سے دارو پی کے آ رہا تھا آتے ہوئے اس نے پیچھا دھگا رہی تھی وہ بھی کلیا اس کے پیچھے چڑھا تو کی بات ہے جی ابھی کریم نا آدھے گھنٹے پیلے کی بات ہے کیا نام ہے ایس فالی آٹھا کھا کے کینڈ گلاو بچ آرون نگر میں نوراتری پاون پر اوپر جھاکیوں کا آئی جن کیا جا رہا ہے یہ آئی جن ویبھرن سمیتیوں دوارہ کیا جا رہا ہے جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں شرددالو مادرگا کے درشن کرنے آ رہے ہیں اور پرسات پا کر اپنے آپ کو گورانوت محسوس کرتے ہیں کئی جھاکیوں میں یہاں سانسکریتک کارکرموں کے آئی جن بھی کیا جا رہے ہیں وہیں آس پاس کے گرامید شیطر کے شرددالو بھی بڑی سنکھیا میں مئیہ کے درشن کرنے آرون پہنچ رہے ہیں آرون سے ہمارے سہی ہوگی چندریش رگونسی کی ریپورٹ ماں بھگوٹی ماں مائی چاہ جنی کے دربار میں ہمارے ہتیتی مانیے شریع کے دار جی اجن کے ہم ہر دی سوانت موسیقی 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 موسیقی